موسیقی مزیر اعظم عمران خان نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اندیا دے دیا کہا مقصود شعبوں کے علاوہ تمام شعبیں کھول دیے جائیں گے ملک میں سیاحت کو کھولنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا عمران خان نے واضح کیا جب تک ویکسین نہیں آ جاتی ہمیں کرونا کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا لوگ ڈاؤن علاج نہیں احتیاط ہے عوام ایسو پیس پر عمل کریں ٹائگر فورس کو لوگوں کو شعور دینے کے لیے استعمال کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی واپس آنے کی اجازت ہوگی حکومت کا سمارٹ لوگ ڈاؤن بڑھ قرار رکھنے کا فیصلہ عمی رابطہ کمیٹی جلاس میں اہم فیصلے کر لیا گیا ہفتے میں پانچ دن صبح نو سے شام پانچ بجے تک کاروبار کی اجازت ہفتہ اور اتوار مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا کون سا کاروبار کھولے گا ایسو پیس کیا ہوں گی پیپاکی وزیر بنصوبہ بندی حسد عمر کل کا سلاس سے آگاہ کرے گا لاہور میں کرونا خطرناک حد تک پھیل گیا متاثرین کی تعداد چھے لاکھ ستر ہزار تک ہو سکتی ہے میٹ میں سہت پنجاب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی وزیر اعلیٰ پنجاب کو تحریری سمری ارسال چار ہفتے کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن کی سفارش کر دی لفڈان نے نرمی نے صورتحال خراب کر دی شہر قائد کرونا وائرس کا گڑھ بندنے لگا اب تک کراچی میں کرونا سے 388 افراد جان سے گئے 21,870 کیسز رپورٹ ہو چکے 24 کھنٹے کے دوران 1043 افراد میں وائرس کی تذکیر پنجاب میں کرونا کے سنسنی خیز نتائج پر کوئی حیرت نہیں ہوئی پاکستان میں کرونا نے ابھی اور پھیلنا ہے معابن خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا کی پروگرام فیصلہ آپ کامی گفتگو کہا کرونا ابھی اپنے پیک پر نہیں پہنچا تاہم پاکستان کے بڑے شہروں کے بڑے اسپتال انڈر پریشر آ چکے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس بے لگا مزید 60 افراد جان بہت ملک بھر میں مجموعی امبات 1543 ہو گئے 24 کھنٹوں میں 2964 نئی کیسز رپورٹ 72,460 افراد ملک مرز کا شکار بن چکے کرونا کی خطرناک صورتحال مگر عوام کے کان پر جون تک نہ رہیں گی سڑکوں اور بازاروں میں رش ملک بھر میں احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کو کوئی تیار نہیں نہ ماسک نہ گلوز سماجی دوری کے اصولوں کے بھی پامالی جاری وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا مارکٹوں اور بازاروں میں ایس اوپیز پر سختی سے عمل درامت کا حکم عوام سے بھی اپیل کہا لوگ اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے احتیار کریں حکومت عوام کو ریلیت دینے کے ساتھ علاج معالجے کے لیے اخدمات پر کار بند ہے کرونا وائرس کے باعث تجارت متاثر ہوئی ترسلات زر اور سمایہ کاری میں بھی کمی آئی کرونا کے معیشت پر اثرات سے متعلق اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ جاری بتایا عوام کی قوت خرید گھٹ گئی بیرونی سرمایہ کاری بھی کم ہوئی کاروبار بند ہونے سے بیرزگاری میں اضافہ ہوگا موجودہ صورتحال میں معاشی ترکتی کی شرعہ اور بجٹ متاثر ہوگا پیٹرالی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی شہریوں پر بھاری پڑ گئی کئی شہروں میں پیٹرال پمس بند کئی جگہ لمبی قطارے لگی رہی شہری رات بھر پیٹرال کے حصول میں خوار نظر آئے حکومت کی جانت سے پیٹرال کے قیمت میں سات روپے چھ پیسے کی کمی کی گئی ہے نواز شریف کی تصویر وائرل ہونے پر فواد چودری کے تحفظات بیماری کی جالی رپورٹس کی تیاری کا خدشہ ظاہر کر دیا وزیر اعظم کو ختم نواز شریف کے ٹیسٹوں کی تحقیقات کا مطالبہ کہا نواز شریف اپنی ٹیسٹ رپورٹس شیئر نہیں کر رہے لگتا ہے برطانوی لیبورٹریز نے بیماری کی تصدیق نہیں کی حکومتی گول آباری پر مریم نواز برہم تنقید سے بھرا ٹوئیٹ تاق طالع بولی لوگ مر رہے ہیں اور حکومت نواز شریف سندورن میں مقتلہ ہے عوام نہ صرف کرونا بلکہ ناقابل یقین نہ اہلی بھی بھگت رہے ہیں شگر انکوائری رپورٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات مرتضی بہاب کہتے ہیں وفاقی کابینہ نے ای سی سی کی سفارش پر چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی وزارت ٹریڈ ان کومرس کے انچارج بھی وزیراعظم ہی ہیں رپورٹ میں وزیراعظم کے کردار پر سوال نہیں اٹھایا گیا شہزادگ پر وزیراعظم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما خورم شیر زمان نے وفاق سے سند کو ٹیک آور کرنے کی دخواست کر دی کہا سند کے حالات خراب ہوتے جا رہی ہیں عوام کو بلاول کے ظلم کا ساندہ ہے سوبے کے لوگ کرونا ٹیسٹ کے لیے دھکے کھا رہی ہیں اسپطالوں کو بھی اینڈ نائنٹی پائی ماس نہیں دیے گئے سند حکومت بتائے کرونا ٹیسٹنگ کے لیے کیا افتماک کیے آج نیوز پر بجٹ پرانس میشن کا آغاز سنتی شعبے کی کارکردگی پر سیر حاصل گفتگو ماہرین کہتے ہیں کرونا وائرس نے عالمی معیشت کی ساخت اور سمت بدل دی پاکستان کے لیے بھی انتہائی مشکل حالات ہیں تاہم حکمران ملک کی صحیح تشیر سے ترقی کے غیر روایتی ازباب سامنے لاسکتے ہیں خصوصی ٹرانس میشن دیکھئے روزانہ شام چھے بجے آج نیوز پر ڈاکٹر فروغ نصیم قانون انصاف کی وزارت سے مصطعفی صدر مملکت نے وزیراعظم کی صفائش پر استفاہ منظور کر لیا نوٹیفیکیشن جاری ڈاکٹر فروغ نصیم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی پیرزی کریں گے نفرت کی آگ میں اندھا بھارت سفارتی آداب بھول گیا نئی دیلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کے دو اہلکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے دیا فوری طور پر بھارت چھوڑنے کا حکم پاکستان کی مصمت بھارتی نازمیل امور کی دفتر خارجہ تیلی بھی پاکستان کا شدید احتجاج بھارتی انظامات مسترد بھارت کا اخدام ویانہ کنبینشن کی خلاف ورزی خرا کرونا کے دنیا پر کاری وار 63 لاکھ سے زائد افراد وائرس کا شکار ہلاکتیں 3 لاکھ 74 ہزار تک جا پہنچیں امریکہ میں 1 لاکھ 6 ہزار سے زائد برطانیہ میں 38481 اٹلی میں 33415 برزیل میں 29341 ہلاکتیں ایران میں اب تک 7 ہزار سے زائد بھارت میں 5415 ترکی میں 4000 سے زائد امواد سعودی عرب میں مجموعی طور پر اب تک 525 امواد ہو چکی برطانیہ میں 10 ہفتوں بعد لاکڈاؤن میں نرمی کر دی گئی بزار اور سکول آج سے کھول دیئے گئے عوام کو احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھنے کا حکم عالمی دارہ صحت پر امریکہ کے الزامات چین و ایچو کی حمایت میں آ گیا ڈونلڈ ٹرنک کا اعلان پاور پولٹیکس قرار چین وزارت خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری امریکہ کے روئے سے متفق نہیں الزام تراشیوں سے نہ وائرس ختم ہوگا نہ جانے بچ سکیں گی وبائی مرض پر سیاست کے بجائے امریکہ وبا کے خاطنے کے لئے اقدامات پر توجہ دے سپریم کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کرنے کے استدعہ مسترد کر دی عدالت نے ریمارکس دیئے سب سے پہلے ڈینیل پرل کے اقوار کو ثابت کرنا ہوگا جاون پنڈی میں سازش کا سندھ حکومت کا دعویٰ بھی شوائی سے ثابت کرنا ہوگا جائزہ لینا ہوگا کہ اعترافی بیان اور شنافتی پیٹ قانون کے مطابق تھی یا نہیں حقائق کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا مدبر میں ٹڈی دل کی الغار بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان صورتحال سنمٹنے کے لئے متاثرہ علاقوں میں سپریے جاری انڈیے میں کے مطابق چار لاکھ ستانوی ہزار اکڑ رکوے پر سپریے کیا جا چکا ہے جلد ٹڈی دل کا خاتمہ ہو جائے گا ٹڈی دل اب صرف باون ازلہ تک موجود ہے شایفی نے موسیقی کو کئی یادگار گانی دینے والی بولی وڈ کی معروف موسیقار جوڑی ٹوڑ گئے ساسد واجد کے باجد خان انتقال کر گئے باجد خان گردے کے مرض میں مفتلا تھے اسلام علیکم آج نو بجے میں خوش آمدید میں ہوں امران سلطان اور میں ہوں کرن رسوی آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم امران خان کا لوگ ڈاؤن میں نرمی کا انڈیا کہا مخصوص شعبوں کے علاوہ تمام شعبیں کھول دیا جائیں گے ملک میں سیاحت کو کھولنے کا بھی فیصلہ کر دیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ ایسو پیس کے تحت کرونا کے ساتھ رہنا ہوگا انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کرونا کا علاج نہیں احتیاط ہے پاکستان میں پانچ کروڑ لوگ دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے لوگ ڈاؤن نے نچلے طبقے کو بڑی تکلیف پہنچائی کون سا کاروبار کھولے گا اور ایسو پیس کیا ہوں گے وفاقی وزیر اصد عمر کل تفصیلات سے آگاہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں انسیسی کے اجلاس میں بڑے فیصلے ملک بر میں مخصوص شعبوں کے علاوہ تمام شعبیں کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیر اعظم نے بتایا ملک میں سیاحت کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے ہمارے خیال میں ٹورزم کو اس لیے کھولنا چاہیے کہ وہ علاقے جدر ٹورزم صرف تین چار مہینے ہوتے ہیں گرمیوں کے جدر لوگ ان کا روزگاہ ٹورزم کی وجہ سے ہوتا ہے اگر وہ ہم نے یہ دو تین چار مہینے چلے گئے اس کے لوگ ڈاؤن کے اندر جو ایریاز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں تو وہ لوگوں کو اس کے پاس سردیوں میں تو کوئی عام دینی نہیں ہوتی تو اور ان علاقوں میں غربت ہو جائے گی وزیر اعظم نے کہا پیسے والے لوگ لوگ ڈاؤن کے لیے شور مچا رہے تھے لیکن لوگ ڈاؤن نے نشلے طبقے کو بڑی تکلیف پہنچائی پاکستان میں پانچ کروڑ لوگ دو وقت کھانا نہیں کھا سکتے میں جو چاہتا تھا اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں ہوا ہمارے ملک کے اندر غربت ہے پچیس فیصد لوگ اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اس کا مطلب پانچ کروڑ لوگ ایسے ہمارے ملک میں جو کہ پوری طرح دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے وزیراعظم نے مزید کہا ویکسین نہ آنے تک کروڑا جانے والا نہیں ہمیں کروڑا کے ساتھ گزارا کرنا ہے عوام جتنی احتیاط کریں گے بہتر ہے یہ کروڑا جو ہے یہ جو وائرس آئی ہے یہ جانے نہیں لگی جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی یہ کروڑا وائرس تو اس کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے یہ ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے وزیراعظم نے کہا لوگ متاثر ہوئے حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ لوگوں کو ہر وقت پیسے دیں معاشی حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے جو اگر کماتے نہیں تھے تو ان کے گھر بھوکے جاتے تھے وہ اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں دے سکتے تھے تو ڈھائی کروڑ کا مطلب جب آپ اس کو ایک گھرانے کے اوپر لے کے جاتے ہیں کمانے والا جب اپنے گھر جو اپنے خاندان کی ان کا دیکھ بال کرتا ہے تو وہ تقریبا بارہ کروڑ سے پندرہ کروڑ لوگ تھے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ٹائگ ای فورس کو لوگوں کو شعور دینے کے لئے استعمال کریں گے اوورسیس پاکستانیوں کو بھی واپس آنے کی اجازت دی جائے گی پاکستان میں پانچ دن کاروبار اور دو دن لوگ ڈاؤن ہوگا قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں موجودہ سمارٹ لوگ ڈاؤن برقرار رکھنے کا فیصلہ جمعہ کو بھی دکانیں کھلی رکھی جائیں گی لوگ ڈاؤن صرف ہفتہ اور اتوار کو ہوا کرے گا مارکٹس اور دکانیں صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھلی رکھی جائیں گی قومی رابطہ کمیٹی میں تمام فیصل اتفاق راہ سے ہوئے لوگ ڈاؤن معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے شروعہ کو اپنے موقع پر اعتماد پلیا وزارت ریلوے کو چالیس ٹرینے چلانے کی اجازت بھی دی گئی ہے محکمہ صحیح پنجاب نے بڑھتے ہوئے کرونو وائرس کی وجہ سے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے چار ہفتے کے مکمل لوگ ڈاؤن کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ اب تک چھ لاکھ ستر ہزار شہری کرونو وائرس کا شکار ہو چکے ہیں سلیم شیخ کے رپورٹ دیکھیں مرد سب سے زیادہ وزیر علیہ پنجاب کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا محکمہ صحیح نے پندرہ مئی کو ایک سمری وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کو ارسال کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ رہائشی اور کام کی جگہوں سے سیمپل لیے گئے تھے رینڈم لیے گئے سیمپلز میں کرونا وائرس سے متاثرہ شہریوں کی تعداد پانچ اشاریہ اٹھارہ تھی جبکہ سمارٹ سیمپلنگ میں کرونا سے متاثرہ شہریوں کی تعداد چھ اشاریہ صفر ایک فیصد تھی سمری میں کہا گیا ہے کہ تمام سیمپلز میں چھ فیصد کا ٹیسٹ پازیٹیو رہا جبکہ بعض ٹاؤں میں یہ شرح چودہ اشاریہ سات فیصد رہی سمری میں خبردار کیا گیا کہ لہوریوں میں بیماری کا یہ تناسب خطناک حد تک دکھائی دے رہا ہے کوئی بھی شہری علاقہ یا قصوہ ایسا نہیں جہاں یہ بیماری نہ ہو سمری میں ٹیکنیکل گروپ کی چار ہفتوں کے مکمل لاگ ڈاؤن کی سفارش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پچاس سال سے زائد عمر کے افراد کو کرنٹینیا میں یا الگ رکھا جائے اور لوگوں کا گھروں میں رہنا لازمی قرار دیا جائے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی سفارشات پر دوسرے محکموں سے بھی رائے لی جائے محکمہ صحت مجاب کی نشاندہی کے بعد کرونا سے متاثرہ مریضوں اور مرنے والوں کی تعداد تو بڑھتی رہی دوسری طرف حکمت نے نہ صرف عید الفطر پر لاگ ڈاؤن میں نرمی کی بلکہ ابھی بھی لاگ ڈاؤن میں نرمی کا سلسلہ جاری ہے سلیم شیخ آج نیوز لاہور معاون خصوصی برائے سہد ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے شہروں کے بڑے اسپتال کرونا کی وجہ سے دباؤ میں آ چکے ہیں پاکستان میں کرونا کے لیے مختص بہتر فیصد وینٹی لیٹرز